بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانیا کے ورک ویزا کے بارے میں جو کہ بلکل فری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو رومانیا کے ورک ویزا کی ریکوائرمنٹ بتاؤں گا اور اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے رومانیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہے تو چلیں اس ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ رومانیا کا ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں یہ خوشکبری یہ ہے کہ رومانیا یورپ کا ایک کنٹری ہے جس کی کرنسی بھی یورو ہے لیکن یہ اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں لیکن فیلہار یہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے یہ ایک بہت خوبصورت کنٹری ہے اور آپ اس میں آسانی جاب سل کر سکتے ہیں اور ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کا امپلائر آپ کو فری پرمٹ مہیہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ اس کا ویزا اپلائی کاسے کرتے ہیں آپ اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے یا تو کسی امپلائر سے رابطہ کرتے ہیں یا پھر ادھر رومانیا کی ریکیورمنٹ اینجنسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں آپ کا امپلائر آپ سے آپ کے تمام تار ڈاکومنٹر لیتا ہے اور پھر اسے امبیسی میں جمع کراتا ہے اور اس کے تمام تار ڈاک ٹیکس خود پے کر کے آپ کا ورک پرمٹ آپ کو سینڈ کرتا ہے اور اس پہ آپ کے ایگریمنٹ پہ آگسک نیچر کرواتا ہے اور پھر آپ کا فری ورک پرمٹ آف رومانیا کا سینڈ کر دیتا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بھی آسان طریقہ کہ آپ رومانیا کا ویزا حاصل کر پائیں تو آپ کسی ریکیورمنٹ ایجنسی کے ساتھ رابطہ کریں یا کسی کنسلٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ رومانیا کا ویزا حاصل کرنے کا وہ ریکیورمنٹ ایجنسی کے ہے کیونکہ وہ ریکیورمنٹ ایجنسیز ہیں کیونکہ تمام تار امپلائر اور کنٹریکٹر کا رابطہ ریکیورمنٹ ایجنسی کے ساتھ رہتا ہے ان کو امپلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر ریکیورمنٹ ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ریکیورمنٹ ایجنسی کو امپلائروں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کنسلٹنسی کی فیز چارج کرنا ہوتی ہے اس لیے وہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں اور کیورمنٹ ایجنسی کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ اپنا رومانیا کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو رومانیا کے ورک پرمٹ کے لیے کیا کیا ریکوارمنٹ کی ضرورت ہے یہ ایک احسان ترین ویزا ہے جو آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اس کی فیز بھی اتنی کچھ خاص نہیں ہے یہ بالکل فری ہے اگر آپ رومانیا کے زیادہ امپلائر آپ کو اس کی ٹکٹ بھی فری دیتے ہیں اس کے لیے آپ کا پلیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کا میڈیکل پاس ہونا چاہیے آپ کے بائیو میٹرک فنگر پٹ لیے جاتے ہیں اور آپ اپنے دمام تر اریجنل ڈاکومنٹ کی فوٹو کا پسکین کروا کے آپ نے اپنے امپلائر یا ریکورمنٹ ایجنسی کو سینڈ کرنا ہوتی ہیں اس کے بعد ریکورمنٹ ایجنسی آپ کی کسی امپلائر سے جاب حاصل کر کے آپ کے ورک ویزہ کے لیے رومانیا امبیسی میں اپلائی کر دیتے ہیں اور جیسے ہی ویزہ نکل آتا ہے تو وہ آپ کو ایک ایگریمنٹ فارم سینڈ کرتے ہیں جو آپ نے سکنیچر کر کے آپ نے ہینڈ سکنیچر کر کے آپ نے دوبارہ سکین کرا کے واپس سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کا رومانیا ورک پرمنٹ آپ کو سینڈ کرتے ہیں جس پہ آپ ٹریبل باد میں کر سکتے ہیں اگر اس رومانیا ورک ویزہ پرمنٹ کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا سوال ٹائپ کریں اور میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ